السلام علیکم ویڈیوٹو فابلی اس اس اکیلا وائن کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب سب ٹک ٹاک ہوگے تو جی آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے میری بہت ہی پیاری سی کیوٹ سی چھوٹی سی فین ہے جن کا نام ہے میشی ان کی ریکویسٹ تھی کہ میں ایک نیچرل سیمپل میک اپ لوگ ان کے ساتھ شیئر کروں تو جی آج کی میری ویڈیو ان کی ریکویسٹ پر ہی ہے اور میشی آج میں آپ کی ریکویسٹ کمپلیٹ کرنے جا رہی ہوں تو جی لیٹس بگن تا ویڈیو سب سے پہلے میں یوز کروں گی بلکل نیچرل سی اور سیمپل لک مجھے دینی ہے بلکل احسان فیل نہ ہو جیسا اپنے میک اپ اپ لائی کیا ہوا ہے تو اس کے لیے میرے پاس ہے سن ڈیفنس کا یہ فاؤنڈیشن جس کے اندر ایس پی ایف فیفٹی ایٹ ہے جو کہ ایک سن بلوک بھی ہے اور پلس فاؤنڈیشن ہے اور بلیف کریں اس کو اپ لائی کرتے ہوئے بلکل بھی فیل نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی بھی کسی بھی طرح کی فاؤنڈیشن اپ لائی کی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے میں اس کو بلینڈ کرتی جا رہی ہوں یہ بلکل نیچرل سی لکتے رہی ہے اور بلکل بھی سویٹنگ نہیں ہو رہی فوراں سے ڈرائی ہو گئی ہے پلس سن بلوک ہے تو گرمیوں میں جو ہے سن بلوک آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو جی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس سن ٹی فنس کی یہ فاؤنڈیشن پلس سن بلوک نہیں ہے تو آپ کو اسی بھی بی بی کریم بھی اپ لائی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ اپ لائی کر سکتے ہیں دین میں یوز کر رہی ہوں مس روز کا یہ لوس پاوڈر اس کا شیٹ نمبر ہے ٹین اور لوس پاوڈر کو میں بہت ہی اچھے سے اپ لائی کر لوں گی یو کین سی کہ لوس پاوڈر اپلائی کرنے کے بعد میری سکن بلکل ڈرائی ہو گئی بلکل ایسا فیل نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے سکن پر کچھ بھی اپلائی کیا ہے تو جی آپ بھی اسی طرح سے نیچرل سمپل لک دے سکتے ہیں کوئی بھی آپ کے پاس بی بی کریم جو بھی ہے اس کو اپلائی کرنے کے بعد آپ لوس پاوڈر یا پریس پاوڈر اپلائی کر سکتے ہیں گرمی میں زیادہ لوس پاوڈر بیسٹ رہتا ہے ان کے لیے جن کی سکن بہت زیادہ آئی لیا ہے تو یہاں پر آئی برو بنانے کے لیے میں پینسل یوز کر رہی ہوں براؤن شیڈ میں آئی برو میں نے بنا لی ہے تو ایک چائنہ برینڈ کی میرے پاس پائلٹ ہے جس میں سے میں یہ لائٹ پیچھی سا شیڈ ہے جو کہ میں اپنی آئیس پر فل آئیس پر اپلائی کر لوں گی زواوا کے اس بریش کی مطلب سے بلکل لائٹ سا پیچ کلر کا کوئی بھی آپ کے پاس شیڈ ہو آپ اس کو اپنی آئیس پر اس طرح سے اپلائی کریں فل آئیس پر اپلائی کریں اور برو بون سے لے کے آئیلٹ تک اپلائی کریں تو آپ کی آئیس کا جو شیڈ ہے جو لک ہے وہ بلکل نیچرل آئے گی بلکل نہیں ایسا فیل ہوگا کہ آپ نے کوئی بھی آئیس شیڈ اپلائی کیا ہوا ہے بلکل نیچرل لگے گا تو اس طرح سے میں نے اپنی فل آئیس پر یہ شیڈ اپلائی کر لیا ہے میرے پاس ہے ٹی وی پولر کا یہ بلو لائنر اور بلو لائنر کو ہم اپلائی کر لیں گے اپنی لیش لائن کے ساتھ ساتھ بلکل سمپل سا اور بلکل نہیں ہر ایک ساتھ میں لائنر اپلائی کروں گے اپنی لیش لائن کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پگمیٹیشن بہت اچھی ہے اور سپیشلی اس کی خاص بات یہ ہے ہارٹ نہیں ہے ہارٹ نیپ نہیں ہے اس کی بلکل سوفٹ ہے آگے اس کے برش لگا ہوا ہے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں اپنے ہینڈ پر اپلائی کرتے ہوئے جس طرح سے برش کے ساتھ ہم لائنر اپلائی کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہے سوفٹ سا برش کی طرح سے بہت ایزی لی یہ اپلائی ہو جاتا ہے اور اس کی پگمیٹیشن بھی بہت کمال کی ہے سویٹنگ آنے سے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا دن میں یوز کر رہی ہوں ایمن کی سوفٹ آئی پینسل جو کہ وائٹ شیٹ میں ہے میں اپنی وارٹر لائن پر اس کو اپلائی کر لوں گی وائٹ منسل کیا آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے بہت ہی نیچرل سی لکھ دیتی ہے اور اچھی اس کو اپلائی کرنے کے بعد میں یوز کر رہی ہوں مس روس کا پریس پاوٹ سوری بلش جس کا شیٹ ہے 07 اور یہ پنک کلر میں ہے لائٹ پنک کلر میں اور ہدا بیوٹی کے اس برش کی مدد سے میں کر لوں گی بلش کو اپلائی بلش میں تھوڑا سا زیادہ اپلائی کروں گی کیونکہ میں نے کوئی کنٹورٹ نہیں یوز کیا کوئی ہائلائٹر نہیں یوز کیا جسٹ جسٹ میں نے لائٹ سا سن بلوگ اور اس کے بعد پریس پاوٹر اپلائی کرنے کے بعد میں نے بلش اپلائی کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی نیچرل سی لکھ آ رہی ہے کتنی اچھی اور فیس شائنگ بھی کر رہا ہے یہ اس سے کر رہا ہے جو میں نے سن بلوگ پلس فاؤنڈیشن یوز کیا ہے اور میں آپ کو بتا دی چلوں اگر آپ اس کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو کسی بھی کوسمیٹک شوپ سے بہت مشکل ہے کہ آپ کو وہاں سے ملے یہ آپ کو سکن سپیشلیسٹ سے ہی مل سکتا ہے یہاں سے میں نے لیا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ضرور دے دوں گی تو یہاں پر جی میں یہ لپسٹک جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں جس طرح کا شیئر میں نے اپنی آئیس پر اپلائی کیا تھا پیچھی کلر میں نیچرل سا شیئر تھا اسی کلر میں میں نے لسٹک یوز کی ہے تو اچھی یہ ہے میری فائنل لک بہت ہی سمپل بہت ہی ایزی اور بہت ہی نیچرل لک اور بہت کم ٹائم میں آپ ریڈی ہو جائیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میک شور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تھانکیو سو مچ اللہ حافظ